یہ یاد رکھیں کہ پھر تین سو تیرہ میں پانچ پیغمبر جو ہیں وہ قلو العظم من الرسول ہیں ان سب سے زیادہ شان باتے ہیں اور ان میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سب قلو العظم من الرسول ہیں اچھا ان پانچ میں سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی عظمت جو ہے شان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم تصدیم کثیرا کثیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بھی بنایا ہے آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بھی بنایا ہے آپ کو اللہ نے سید الاولین والآخرین بھی بنایا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد و شہید بھی بنایا ہے اللہ نے آپ کو مبشر و نظیر بھی بنایا ہے اللہ نے آپ کو سراجِ منیر بھی بنایا ہے اور اللہ دبارک و تعالی نے آپ کے بعد پھر لا نبی ابادہو ولا رسول ابادہو آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا ولا کتاب ابادہ کتابہی ولا شریعت ابادہ شریعتہ نہ آپ کے کتاب کے بعد کوئی کتاب آئے گی نہ آپ کے شریعت کے بعد کوئی شریعت آئے گی وَلَا مَعْسُومَ وَعْدَهُ اور نہ آپ کے بعد کوئی محسوم ہے کیونکہ محسوم نبی ہوتا نبی کے علاوہ کوئی محسوم نہیں ہوتا محفوظ تو ہوتے ہیں لیکن محسوم نہیں محسوم صرف انبیاء آپ جیکھیں صحابہ کا کتنا بڑا شان ہے لیکن وہ محفوظ تو ہیں لیکن محسوم نہیں تو سبزِ افضل حضور صلی اللہ اس لیے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ حضرتِ آقاِ نامدار کی تعریف اس انداز میں نہ کرے گے کسی اور نبی کی توہین ہو عبدن حضور نے فرمایا کہ لَا تُفضلِلُونِ عَلَا يُنُسِ ابْنِ مَتَّا کہ میں مجھے اس پر فضیلت نہ دو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرک لَا تَطْرُونِكَ مَا اِطْطَلَقِ الْنَصَارَاءِ سَبْنَ مَرِيَم اور نہ میری شان میں اتنا غلو کرو اتنا بڑھا ہو جیسے نصرانیوں نے کیا کہ کوئی عصر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھا کوئی عصر علیہ السلام کو خد خدا بنا بیٹھا کوئی عصر علیہ السلام کو سالس سلاسہ میں شہیر کل بیٹھا حضور نے فرمایا میری شان میں غلو بھی نہ کرو اور میری شان میں کتاہی بھی نہ کرو اور کتاہی کا معناء یہ ہے کہ بالکل مسلاً حضور کی آواز سے بھی اپنی آواز ہنجی نہ کرو ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جو حضور فرمائے یہ نہ کوئی نئے میں نہیں مانتا نہیں یعنی انکار نہ کر اور دوسرے یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی آپ کی آواز اس سے ایسے انداز میں بات نہ کرو کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے اس لیے فرمائے لا ترفعو اسواتکم فعو قصود النبی ولا تجہرو لہو بالقول کا جہر بازکم لبعض انتہبت آمالکم وانتم لا تشغرون میرے مدری کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری اسی ایک غلطی سے تمہارے ساری زندگی کے آمال جو ہیں وہ عبد ہو جائیں برباد ہو جائیں اسی لیے اب بھی یعنی علماء کا یہ اتفاق ہے کہ جیسے حضور کی زندگی میں آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنا منع تھا وہ اب بھی منع تھا کہتے ہیں کہ اب کیسے کہ مثلا آپ جاتے ہیں مدینہ شریف میں تو شور غل نہ کریں آواز اونچی نہ کریں بڑے عدم کے ساتھ بات کریں حتیٰ کہ حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے حجر مبارک میں تھی تو آواز آئی تو آپ نے اپنی بانی سے فرمایا اپنی کنیز سے فرمایا کہ دیکھو کیا آواز آ رہی انہوں نے واپس آگے بتایا کہ بی بی حضرت ابو حریرہ حضور کی رہے ہیں اب مجمع ہوگا تو آواز سوچی کرے گا نا وہ تو بی بی صاحبہ نراض ہو گئے ہم نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہو کہ اپنی آواز اونچی نہ کرو لا دوتو رسول اللہ حضور کو اضامت پہنچاؤ نیچی آواز میں حدیث پڑھا اور اسی لیے اکثر علماء کوشش کرتے ہیں کہ اگر حرم نبوی میں کبھی درس دینے کا موقع ملے تو وہ دور بیٹھتے ہیں کہ آواز اونچی نہ ہو اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے جیسے آج کل تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے دعا کرو مجھے تو ڈب لگتا ہے یہ میرے عمرے میں جو بھائی آ رہے ہیں اللہ وعالم یہ ثواب لے کے جائیں گے یا کہیں اللہ کی طرح سے عذاب نہ آ جائے کہ غیاد الجنہ میں بیٹھے ہیں اور جناب موبائل کی گھنٹیاں کھلی ہوئی ہیں موبائل میں میوزک بجھ رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو اچھا حضور پر صلات و سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ہم موبائل سے جناب باقیتا ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہیں کڑے کڑے پھون پہ کہہ رہے ہیں اچھا تو وہیں سے سلام پڑھ لو میں نے موبائل کہا وہ جو ہے نا حضور کی طرف کیا ہوا ہے کوئی شرم کرو کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ محبت ہے کہ گستاخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشان اتنی بلند تھی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس انتدار میں ہوتے تھے کہ کوئی باہر کے رہنے والا بدا آئے حضور سے کوئی دین کا سوال کرے تاکہ ہم بھی دین سیکھ رہے ہیں ہمیں جرد نہیں ہوتی تھی بات کر رہی صحابہ کہتے ہیں گویا ہم ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ بلندہ بیٹھا ہو کہ ہی رہیں گے تو اڑ جائے گا یعنی ہم میں سے کوئی حرکت بھی نہیں کرتا تو اب بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر آپ نے صلات و سلام پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے تو انہیں کہا کہ سب سے پہلے دروشی پڑھتے رہیں اور دروشی پڑھتے پڑھتے اہستہ اہستہ چلیں حتیٰ کہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چل رہے ہو تو تو متوازیاں خاشیاں متذللن توازوں کے ساتھ چلو اکڑ کے میں چلو اہ 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 کدھر چلے گا کیا کر رہے ہو روزہ مبارک پڑھتے تو انہیں کہا کہ بڑی توازوں سے آگے بڑھیں متوازیاں خاشیاں متذللن اور کہا کہ اس انداز میں جائیں گویا کہ تم حضور کو دیکھ رہے ہو اور حضور کی زندگی میں اگر حضور کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا کیسا عدب ہوتا آج بھی اسی عدب سے کھڑے اور پھر انہیں کہا کہ جب صلات و سلام پڑھو تو وہ بالکل اونچی آوازیں نہ پڑھو نہ پست آواز ہو نہ اونچی ہو درمیانی آواز سے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ جو آپ کو الفاظ مبارک یاد ہوں السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ السلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ انا نشد انک قد بلغت رسالت وعدیت الامانت ونصحت الامت وعبدت ربک حتی اتاق اليقین پھر ابو بکر پھر امر رضی اللہ انہم اس کے بعد رخ قبلے کی طرف کر کے دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے کیونکہ سلام نبی کا حق ہے لیکن دعا اللہ کا حق